کلت نہیں ہونے دیکھتے ہیں تو سوال آواز سب تو آتی ہے میر کے تلافت کروانی آواز دب رہی ہے عوض بللہ حمد شید عمیر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حلیثی جعلنا من المتمسکینہ بے بلایت امیر المومنین بے بلایت امیر المومنین سلطان الاولیاء سخن گزارے منور سلونی سرور مطلبی ابن امن نبی در حل عطا مہر برج انما شہ صغار لا فتا شہ صغار لا فتا پشبائے انبیاء عربت الحسقہ قالمت الحسنہ سید العوزیہ حقیقی آیت اللہ العزمان اس کو سمجھا رہے ہیں جو مولا علی سے اس کے لئے کر کھاتا ہے حقیقی آیت اللہ العزمان خیر المومنین امام المتبقین اول العودین ازحد الزاہدین سید المواہدین کتاب المبین لنگر آسمان و زمین جو بول رہے ہیں علی محمد آپ کی زبانوں پر احمد حاضر فرمات لنگر آسمان و زمین نور اللہ فاپ اللہ اذن اللہ سر اللہ آسد اللہ وچھ اللہ این اللہ لسان اللہ خلق اللہ روح اللہ مذہر اللہ صفات اللہ ارادت اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہے ہیں غالب على کل غالب سیدنا و مالانا امیر المومنین علیہ ابن عبیت رول اللہ صلات و سلام ضرور کر محمد و محمد بلکل زیادہ وقت نے شہدادی کی بارگاہ میں مختصر نوکری کیونکہ وقت جتنا بھی ہوتا ہے مختصر ہی ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اگر حضرت آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری بندے کی آخری سانس تک کبھی وقت مل جائے تو بھی علی کی نالہن سے اڑتی ہوئی خواب کے ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے میں چار مصرے آپ کے نظر فکرتا ہوں اپنے نوکری کا آغاز مولا علیہ حمزہ وآئی کو سلامت رکھیں کہ انہوں نے شفقت فرمائی ہے مولا علیہ حمزہ وآئی فرمائی ہے مولا ایسے بڑوں کا سایہ سلامت رکھیں کہ جو چھوٹوں پر دستے شفقت رکھتے ہیں معصوم فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو سکتا نوکری بلکل شروع ہو گئی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا بیٹا ممبر چھوٹ دے گا ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو سکتا مولا ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا حج ہے اور ایک شخص حج پہ جاتا ہے اس کا کیا حج ہے مولا فرماتے ہیں ایک شخص حج پہ جاتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ہوگا جو کربلا جاتا ہے اس کو ستر حج کا مولا ستر حج کا تیری حیرانی میں اضافہ کرتا ہوں جو حج پہ جاتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ہوتا ہے جو کربلا جاتا ہے اس کو ستر آزار مولا ستر آزار تو کہے مولا فرماتے ہیں حیران مت ہو تو قیامت پک پوچھتا رہا میں تجھے قربلا کے فضیلت بتاتا رہوں گا کعبے والا حج اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے ادھر حسین کا ظاہر قربلا میں حسین کی زیارت بعد میں کرتا ہے قبول حسین کے ظاہر کی پہلے ہو جاتی ہے جدا کر لیں جدا کر لیں جدا کر لائل محمد آپ سے راضی رہے چارج مسکر آپ نظر کرتا ہوں علی کا عش علی کی ولا دکھائی دے جزاک اللہ بولیں گے تو میرے ساتھ میری خوصلہ وزائی کو معصوم فرماتا ہمارے ذکر میں بولو تاکہ پہچانے جاؤ علی کا عش علی کی ولا دکھائی دے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے اللہ حبت جس کے دل میں دھڑکن نہیں قربلا دھڑکتی ہے اور جو قربلا کا مطمئنی ہے وہ نگاہیں اٹھائے کا لمحے پر میں آپ کو قربلا کے زیارت کروانا چاہتا ہوں جو قربلا جانا چاہتا ہے علی کا عش علی کی ولا دکھائی دے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے اپنے ذہنوں میں جس میں تصویروں میں قربلا دیکھئے وہ اپنے ذہن میں تصویروں کی قربلا لائے جس نے لائف پرائی رات حسین پاچا کی دردی دیکھئے وہ ذہنوں میں قربلا لائے جو قربلا جانا چاہتا ہے مطمئن یہ قربلا آپ نے ذہنوں میں قربلا لائے میں چوتی شطر آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے اور نظر نہ آتی ہو جس کو درار کامے کی پھر اس کو کیسے بھلا گربلا دکھائی دے علی مولا مولا آپ سے راضے ہیں یار بی بی آپ سے راضے ہیں بلکل اکمن قوت کے چیندہ شہر آپ کے نظر کرتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے بادشاہ باز کے حوالے سے بادشاہ باز کے خلقت کے چیندہ شہر آپ کے نظر کر رہا ہوں بلکل دو تین بند سمات کریں اور میں اپنے عزتوں والے برادران کے حوالے میں برکتوں برائے خوشن ہو دیئے مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم بہاواز عباران کر سلام اجارت سرکار پیچھے والے حضرات میں مولا سے اجارت دلے کے بادشاہ باز کے خلقت کے چیندہ شہر قبلہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عباس کے فضائل پڑھ رہا ہے کوئی بندہ نہیں کوئی شاعر نہیں کوئی نبی نہیں کوئی بلی نہیں اللہ پاس صلی اللہ علیہ وسلم بند سمات کریں اور یادی مدد اللہ کیا کہہ رہا ہے حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو جھنگ کو ثانی لکھنا ہو کہا جاتا ہے کہ لفظ سمجھ میں آئے تو پھر حق رکھے گا آٹھ گھنٹے ممبر پہ بیٹھا رہا اس کے بعد جاگر وقت ملا ہے اگر حق بن جائے تو حق نہ رکھئے گا حق نہ بنے پھر پیشک نہ بھوڑیے گا اللہ کہتا ہے خود میرے بھی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو باغ عصمت کی ہواں کو اکٹھا کر لو بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو اللہ کہتا ہے اب پاس کی خلقت ہونی کیسے چاہیے میرے حیدر کی آداؤں کو اکٹھا کر لو پرچمِ حق کا علم دار بنانا ہے اسے جنہیں بھولے گا خود نہیں کہا سکھوڑا تو چھوڑے گا پرچمِ حق کا علم دار بنانا ہے اسے دوسرا جہاں پر تیار بنانا ہے سارے سارے آپ کی سوچ سے پہلے ممبر شروع ہیں یہ پہلا بند آپ نے سماعت کر لیے دوسرا بن سماعتوں میں اللہ کہتا ہے اللہ کون ہے عباس کیا ہے عباس اللہ کہتا ہے اس کی تجسیم میں اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی آپ بولیں کہ تم بالکل یہ دو بند ہیں اگر حق بن جو تو میرا حق نہ رکھے گا اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اس کے پہ کر میں سماعتوں گا میں عظمت اپنی تو نبی نے کیوں بلی نہیں اللہ کہہ رہا ہے اس کے پہ کر میں سماعت بندہ نہ بولے جس کے دل میں عباس رہتا ہے جو عباس سے شفاہ لیتا ہے رزق لیتا ہے وہ سر اٹھائے گا اللہ کہتا ہے اس کے پہ کر میں سماعتوں گا میں عظمت اپنی اس کے آپ بنجے کی طرح تکیر کیا بولا باس کی یہ بنجے کا ہاتھ کیسا آپ اپنے زیارت کریں دیکھ لیا اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی نکتہ باپے اتاروں گا یہ آیت اپنی اللہ کہتا ہے کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا بچپنے سے ہی یہ امران نظر آئے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی بلکل ایک بند شہدادی کی بارگان میں تبرکن عبادت مکمل کرنے کے لئے کیونکہ لاکھ علم کے دریا پہا لیے جائے جب تک دو جملے مسائل کرنا ہو عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی ہے بزائے شام کو بلکل ایک میٹ سماعت کریں اپنی نوکل کو مکمل کرنے کے لئے تفصیل قرآن دیتی تھی شام دو جو جڑا باج غلاف دیا گئی اوہ لتی اجردی بارش فیل قرباتیں ہر آیت رنگ بدلا گی پردہ پیان اے جن کزری شطری شہرہ چھو تاریخ دیا کشر ماں گئی اوہر موڑ دی منگ دی شامیاں تو ایک چادر آن دی ماں بازار شام مجھ لگ دا مجھاں کوئی ٹھوڑ وجہ دا ہائی کوئی مزاگ بڑے دائی رو رو کی بی بیا دیئے واہی جابا میرا پردہ بسم اللہ بسم اللہ